محترم میاں صاحب بہت بہت شکریہ یہ مچ نیڈڈ پریس کانفرنس تھی ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹو لیٹل ٹو لیٹ چلو ٹو لیٹل تو نہیں تھی لیکن یہ بہت لیٹ ہے چھ سات وینے سے جس سائنٹفک طریقے سے اور جس ارگنائز طریقے سے یہ کیمپین چل رہی تھی پتہ جی مران خان صاحب کے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے آپ نے بھی شارہ کر دیا ہے اور ہم سب سمجھتے ہیں بہرحال دو تین چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ سوال سے یہ ہے کہ آپ سے انہوں نے ڈیلی میرر پہ آپ کے اسکر بھی رہے تھے ان کو پتہ تھا وہاں پروسیجر ہے لیکن یہ روزانہ پریس کانفرنسز کرتے تھے یہ ایک انتہائی امپیکیبل کریکٹر راجہ سکندر سلطان صاحب کے اوپر صرف اپنے غلادت کی وجہ سے ایک کیچہ اچھاڑ رہے ہیں کل مریم اور اگزیب صاحبہ ہماری وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے میس مرائزنگ پریس کانفرنسز کی ہے وہ پوری طرح نشر ہوئی ہے نہیں مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن کم مال کی کی آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی میری صرف میری صرف گزارش یہ ہے کہ میری میری اس سے اتنے آپ زیادہ تسلیم ہے تو کون ہے کس کو زیادہ ہوگی جی فرمائیے نیازی صاحب نیازی صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کریں سوال کریں نیازی صاحب آپ سوال کریں میری درخواست ہے آپ سے انامالو صاحب آپ سوال کریں بڑی مہربانی آپ میری اس سے یہ ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو جب راجت سکندر سلطان صاحب پہ دس عرب کا دعویٰ کر رہے ہیں تو فنانشل ٹائمز جس نے جو انگلینڈ کا سب سے محتبر رسالہ ہے اور آپ کی اوپر اتنے اصحار جو تھا ڈیلی میلر کا تو آپ کی طرف سے نہ ان کی پریس کانفرنس کے میں نہ آپ کے کسی نے اس کو نہیں کیا ہے کہ ڈیل وہاں پہ فنانشل ٹائمز سے ایک عرب ڈالر امران خان صاحب کو آرام سے مل سکتا ہے جنہوں نے بتایا کہ جی خیراتی فنڈ جو ہے انہوں نے ووٹن کریٹ کریٹ کلاب سے لے کے آرف نکوی سے لے کے پورا نیکسس بتایا ہے انہیں آئے خرچ کیا تو آپ یہ چیز جو ہے جو سو دس عرب جو فنانشل ٹائمز کی جو رپورٹ ہے وہ اتنی بارے میں کم ہی نہیں کہے گا کہ میں نے اسے کہیں اس کو بھی کریں اس میں کیس کریں آپ کی خدمت میں عرض ہے یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں جب ڈیلی میلر یا ڈیلی میل کے میں جب یہ ایک بڑی کبھی حرکت انہوں نے کی اور پاکستان کو مجھے تو بندنام کرنا تھا پاکستان کو بندنام کیا اور ڈیفٹ کے بارے میں سٹوری چھپوائی گئی تو میں نے ان کے خلاف ہر جانا کیا آج تک وہ چل رہا ہے انہوں نے اگر یہ ووٹن کرکٹ کلب جس سے انہوں نے خیراتی پیسہ لیا اور سیاست میں استعمال کیا اور کروڑوں روپے یہ کھا گئے لیکنہ کہ سعودی دیکھنا وہ جو سعودی عرب اور دوسرے جو بیش بہا قیمت کے توفے تھے کروڑوں روپے کے وہ انہوں نے بازاروں میں بیچ کر پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی عزت کو انہوں نے انہلام کیا اور سعودی عرب نے کیا سوچا ہوگا یا دوسرے ہمارے برادر ممارک نے کیا سوچا ہوگا یہ انہوں نے وہ حرکت نہیں کسر نہ چھوڑی تو انہوں نے باقی جو انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سرٹیفائیڈ یہ چور اور ڈکیت ہے بالکل موسیقی